آپ کو حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالی عنہ کا میں ایک واقعہ بیان کروں گا شواہد النبوہ کے اندر مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی ایک بہترین واقعہ نقل کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ اپنے ایک غلام اپنے ایک صحابی جن کا نام ابو الحیثم ہے ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں قربان چاہیے جب اس غلام کو معلوم ہوا جب اس صحابی کو معلوم ہوا جب اس غلام کو معلوم ہوا حضور کے اس نوکر کو معلوم ہوا کہ حضور میرے گھر جلوہ افروض ہو رہے ہیں حضور میرے گھر کے اندر تشریف لان چکے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں نہ رہی کیوں اس لیے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے سینے میں رہتے ہیں میرے سینے میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ میرے بھی سینے میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ جب حضور اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے صحابہ کے ساتھ اپنے یاروں کے ساتھ اپنے اس غلام اپنے صحابی ابو الحیسم کے گھر پہنچتے ہیں تو حضرت ابو الحیسم حضور علیہ السلام کا نہایت جرم گرم جوشی سے استقبال کرتے ہیں حضور کو اندر لے جاتے ہیں حضور ان کے گھر جلوہ افروض ہوتے ہیں رونک افروض ہوتے ہیں تو اب یہ غلام یہ صحابی رسول سوچنے لگے کہ ان مہمانانِ گرامی کی توازو کیسے کی جائے کیوں؟ اس لیے کہ حسن اتفاق ایسا تھا کہ اس وقت گھر کے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جس کے ذریعے حضور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی خدمت کی جائے آپ کے غلاموں کی توازو کی جائے کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی آمد سے قبل حضور کی تشریف آوری سے قبل آپ کے گھر کے اندر کھانے پینے کے لیے جو کچھ بھی تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سارا اپنے پڑوسیوں میں تقسیم فرما دیا یہ لوگ تھے یہ صحابہ کرام تھے یہ حضور کے غلام تھے کہ دوسروں پر قربان ہونے والے اپنا سب کچھ دوسروں پر قربان کرنے والے تھے انہوں نے اپنا گھر کا سارا کھانے پینے کا سمان اپنے پڑوسیوں میں اپنے رشتے داروں میں اپنے ہمسائیوں میں تقسیم کر دیا اب حضور آپ کے گھر رونک افروز ہیں جلوہ افروز ہیں تو حضور کی بارگاہ میں ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی بڑی دیر سے میری یہ خواہش تھی کہ آپ ہمارے گھر کے اندر تشریف لائیں حضور بڑی دیر سے میرا دل چاہ رہا تھا کہ آپ ہمارے گھر رونک افروز ہوں جلوہ افروز ہوں یا رسول اللہ آج آپ نے کرم فرمایا حضور آج آپ نے مہربانی فرمائی تشریف لا کر آپ نے ہم پر احسان فرمایا یا رسول اللہ میرا جیب بہت کر رہا ہے کہ آپ کی جیب بھر کے خدمت کروں لیکن حضور معاملہ کچھ اس طرح کہے کہ آپ کی آمد سے قبل آپ کی تشریف آوری سے قبل میرے گھر کے اندر کھانے پینے کا جتنا سامان تھا وہ میں نے پڑوسیوں میں تقسیم کر دیا اللہ اللہ حضور علیہ السلام نے اپنے اس صحابی کی بات کو سن کر تسلی اور تشفی فرمائی اور اشاد فرمایا کوئی بات نہیں تم نے بہت اچھا کیا جبریل امین مسلسل مجھے ہمسائیوں کے پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے یہ خدشہ ہونے لگا مجھے یہ در ہونے لگا کہ کہی پڑوسی وراست کے حق دار نہ بن جائے تو حضور علیہ السلام نے اس قدر پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے حضور نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر اپنے گھر کے اندر سالن وغیرہ بناو اور ایک حضیث پانک کے لفظ ہیں اگر اپنے گھر کے اندر گوشت وغیرہ بناو یا تو ایسے وقت میں بناو کہ جب ہمسائی کے بچے سو رہے ہوں یا پھر اس سالن کے اندر تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دو اور وہ تھوڑا سا شوربہ پیالہ تھوڑا سا پیالہ پیالے کا شوربہ اپنے ہمسائی کے گھر پہنچا دو اگر تم نے ایسے وقت میں کھانا بنایا اس کی خوشبو تمہارے پڑوسیوں کے بچوں تک پہنچ گئی اگر تمہارا پڑوسی غریب ہوا اور اس کے بچوں نے فرمائش کر دی کہ آج ہم نے گوشت کھانا ہے آج ہم نے فلان چیز کھانی ہے اس غریب پڑوسی ان کی خواہش پوری نہ کر سکا تو پھر ان کی آنکھوں اسے نکلنے والے آنسوں کو کون پوچے گا حضور علیہ السلام نے تو اپنے پڑوسیوں کے اس قدر خیال کیا تمہیں عرض کر رہا تھا حضرت ابو الحیسم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گھر کے اندر جو کچھ بھی تھا میں نے وہ سارا پڑوسیوں میں تقسیم کر دیا حضور نے تسلی دی تشفی دی حضور کی گفت گو سننے کے باوجود وہ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ السلام دل کے اندر بڑے پریشان تھے بڑے بے چین و بے قرار تھے کہ کاش آج ہمارے گھر کے اندر کچھ ہوتا تو آج جی بھر کے محبوب علیہ السلام کے خدمت کرتے حضور علیہ السلام کی مہمان نوازی کرتے حضور علیہ السلام کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتے حضرات محترم وہ محبوب تو پھر محبوب ہیں وہ تو بند لبوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں وہ تو بند لبوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں ارے محبوب علیہ السلام تو اپنے غلاموں کے دلوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں یہاں پر ہمارے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جس محبوب سے رب کی ذات نہ چھپ سکی اس محبوب سے دل کی بات کیسے چھپ سکتی ہے اللہ اللہ حضور علیہ السلام نے اپنے اس غلام کی کیفیت کو ملازہ کر لیا کہ میرا غلام اس وقت پریشان ہے تو حضور علیہ السلام نے اپنی نگاہ نبوت کو اٹھایا جب آپ نے اپنی نگاہ نبوت کو اٹھایا تو سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ اب الحیثم رضی اللہ تعالی عنہ کے سہن کے اندر خجور کا ایک خشک درخت موجود ہے خجور کا ایک خشک درخت موجود ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلام اے اب الحیثم اگر تم اجازت دو تو تمہارے اس درخت چند خجوریں کھا لیں اللہ اللہ حضرت اب الحیثم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ اجازت کیوں لے رہے ہیں حضور میں بھی آپ کا یہ خجور بھی آپ کا میرا گھر آپ کا میرا سب کچھ آپ کا میرا مال و دولت بی بی بچے سب یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر قربان ہیں حضور جس طرح آج ہم نے مجھ پر کرم فرمایا ہے یا رسول اللہ میرے اس خجور کے درخت پر بھی کرم فرما لیجئے اس پر بھی نگاہِ رحمت ڈال لیجئے حضور علیہ السلام نے مولی قینات کو حکم دیا کہ اے علی جو پانی کا ایک پیالہ لے کر آو حضور کی بارگاہ میں پانی پیش کیا گیا اب ذرا غور سے سنیے گا حضور علیہ السلام نے تھوڑا سا پانی اپنے موں میں ڈال کر کلی کر کے اس درخت کے اوپر پھینکا ابھی حضور علیہ السلام نے جیسے ہی وہ پانی اس خجور کے درخت پر پھینکا حضور کے لبوں سے نکلا ہوا پانی جب اس خجور کے درخت پر پڑا اللہ اللہ اسی وقت اس خجور کے تنوں کے اوپر ترو تازہ خجور کے خوشے لٹکنے لگے موسیقی